اگر دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے توابع کی آخری دو قسمیں یعنی عطف بحرف اور عطف بیان کے بارے میں پڑھا تھا عطف بحرف انہوں نے آپ کو بتلایا کہ عطف بحرف وہ تابع ہے کہ جو حرف عطف کے بعد آئے اور تابع اور مطبوع دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں یعنی وہ جو معطوف بحرف ہے وہ بھی مطبوع کے ساتھ ساتھ مقصود بن نسبت ہوتا ہے تو دونوں کیا ہوتے ہیں مقصود بن نسبت مثلا میں نے آپ سے کہا جانی زیدن و عمرن تو زیدن ہے معطوفن علی اور و حرف عطف اور عمرن ہے معطوف تو یہاں صرف مطبوع یعنی جو پہلے آیا صرف وہ مقصود نہیں یا جو صرف بعد میں آیا یعنی تابع وہ بھی مقصود نہیں بلکہ دونوں مقصود بھی نسبت ہیں یعنی کہنے والا دونوں کی طرف آنے کی نسبت کرنا چاہتا ہے وہ دونوں کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے کہ دونوں آئے ہیں زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے تو زید جو پہلے آیا وہ ہوا معطوفن علی اور جو بعد میں یعنی عمر آیا وہ ہے معطوف تو معطوف بحرف وہ ہے کہ جو اپنے مطبوع سمیت مقصود بن نسبت ہوتا ہے یعنی دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں عطف بحرف بھئی اور یہ عطف بمعنی معطوف ہے معطوف بحرف عطف کس معنی میں ہے معطوف کے معنی میں تو معطوف بحرف یعنی حرف کے ذریعے جو معطوف ہو آگے ایک عطف بیان آ رہا ہے وہ بھی معطوف ہے لیکن وہ عطف بیان ہے لیکن یہ عطف بحرف ہے حرف کے ذریعے معطوف ہے بھئی تو یہاں درمیان میں حرف عطف آئے گا جبکہ آگے عطف بیان وہاں بھی عطف ہوگا لیکن وہاں درمیان میں حرف عطف نہیں آئے گا اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں بھئی عطف نسق اور نسق کا معنی ہے ترتیب دینا چونکہ یہ عطف بھی بعض مقامات پر ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اس لئے اس کو کہہ کہتے ہیں عطف نسق جیسے جانی زیدن فعمرن سم بکرن یہ فا بھی عطف کے لیے آتی ہے سم بھی عطف کے لیے آتا ہے تو یہاں یہ ترتیب کا فائدہ دے رہے ہیں جانی زیدن میرے پاس زید آیا فعمرن پھر عمر آیا سم بکرن پھر پھر بکر آیا تو معلومات سب سے پہلے زید آیا اس کے بعد پھر عمر آیا اور اس کے بعد بکر آیا تو یہ ترتیب کا فائدہ دیا یہاں پر فا اور سمہ نے تو اس لئے اس عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ حروف عاطفہ کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ کلام کو مختصر کر دیتے ہیں مثلا جانی زیدن و عمرن یہ کلام کس ترجمہ میں ہے گویا آپ نے کہا جانی زیدن و جانی عمرن تو جانی زیدن و جانی عمرن تو ہر ایک کے لئے علیدہ جانا فیل ذکر کرنا پڑتا لیکن حرف عطف نے کیا فائدہ دیا کہ دوبارہ فیل کو یا دوبارہ عامل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی تو یہ کلام مختصر ہو گیا جانی زیدن و جانی عمرن کے بجائے صرف جانی زیدن و عمرن سے کام بن گیا اور اس نے بھی وہی فائدہ دیا بھئی اس کے بعد عطف بیان کے بارے میں آپ نے پڑا تھا اور انہوں نے بتلایا کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے اور اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے یہاں انہوں نے قید لگائی کہ جو صفت کے علاوہ ہوتا ہے وجہ اس کی یہ کہ صفت بھی اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ صفت معرفہ کی بھی آتی ہے اور نکرہ کی بھی معرفہ کے اندر جو صفت آئے وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرتی ہے مثلا زیدن ہے معرفہ اور اس کی صفت میں العالم لاتا ہوں جا انی زیدن العالم تو اس العالم نے زید کی وضاحت کر دی اس کی توضیح کر دی توضیح کا کیا مانا کہ زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور عالم نہ ہونے کا بھی احتمال تھا تو پھر جب العالم آیا تو اس نے بتلا دیا کہ وہ عالم ہے اور عالم نہ ہونے کے احتمال کو اس نے ختم کر دیا تو صفت کیا کرتی ہے معرفہ کے اندر توضیح کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کے اندر تخصیص کا فائدہ دیتی ہے نکرہ کے صفت لائیں تو معرفہ تو نہیں بنتا البتہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے اور تخصیص کا معنی ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا جیسے میں صرف غلام کا لفظ بولوں فرض کرو دنیا میں ایک کروڑ غلام ہیں تو یہ غلام کا لفظ ان میں سے ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے کہ یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے ہر ایک غلام پر بولا جا سکتا ہے تو اس غلام میں ایک کروڑ احتمالات ہوئے پھر جب میں اس کی صفت لے آیا غلام مؤمن غلام اب فرض کرو ایک کروڑ غلاموں میں سے صرف دس لاکھ مؤمن ہیں تو اب غلام مؤمنون اب یہ کتنے پر صادق آ رہا ہے دس لاکھ پر پہلے غلام کا لفظ اکیلا تھا اکیلا ابھی بھی آپ لائیں گے تو وہ ایک کروڑ پر صادق آئے گا لیکن جب آپ صفت لے آئیں گے غلام مؤمنون اب کافر غلام پر تو یہ لفظ نہیں بول سکتے تو صرف کتنے پر صادق آئے گا دس لاکھ پر تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے یعنی اس میں تخصیص پیدا ہو گئی تو معارفہ کے اندر صفت توزیح کا فائدہ دیتی ہے یعنی وضاحت کا یعنی دوسرے احتمال کو ختم کر دیتی ہے اور نکرہ کے اندر صفت تخصیص کا فائدہ دیتی ہے تو صفت بھی توزیح کا فائدہ دیتی ہے اور عطف بیان بھی توزیح یعنی وضاحت کا فائدہ دیتا ہے تو اگر صرف یہ تعریف کرتے کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے وضاحت کرتی ہے تو لہذا قید لگا دی کہ صفت کے علاوہ ہونا چاہیے یہ عطف بیان صفت کے علاوہ ہونا چاہیے صفت تو وہ تھی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہوتا وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے بھئی تو انہوں نے بتلایا کہ عطف بیان وہ تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو اور اپنے مطبوع کو روشن کرے یعنی اس کی وضاحت کرے جیسے اقسم باللہ ابو حفظ عمرو اور اس میں میں نے آپ کو دو مذاہب بھی بتلائے تھے صاحب نحمیر نے یہ بتلایا کہ جو عطف بیان ہوتا ہے وہ ماتوف علی سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے جیسے ابو حفظ عمرو ابو حفظ یہ ہے کنیت بھئی میں نے بتایا تھا کسی نام کے شروع میں اب ام یا ابن بینت وغیرہ جیسے لفظ آ جائیں تو اس کو کنیت کہتے ہیں اور عرب میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنی کنیت رکھا کرتے تھے بھئی جیسے مثلا زید ہے زید کا بیٹا عمر ہے تو زید اپنی کنیت رکھ لیتا ہے ابو عمر عمر کا باپ عمر کا باپ اور یا زید کی ماں ہے وہ اپنی کنیت رکھ لیتی ہے ام زید ام زید زید کی ماں یا زید کا بیٹا ہے زید کا بیٹا ہے وہ اپنی کنیت رکھ لیتا ہے ابن زید کیا رکھ لیتا ہے ہاں تو اس کی کنیت اپنی کنیت رکھ لیتا ہے دیکھو ابن زیدین زید کا بیٹا دیکھو شروع میں ابن کا لفظ آ گیا یا بنت زیدین زید کی بیٹی یا ام زیدین زید کی ماں یا ابو زید زید کا باپ تو یہ مختلف قسم کے دیکھو سب کے شروع میں اب اوم وغیرہ کا لفظہ رہا ہے یہ ہیں کنیت بھئی تو انہوں نے بتلایا کہ عطف بیان جو ہے وہ مطبوع کے مقابلے میں زیادہ مشہور ہونا چاہیے کیونکہ اس نے وضاحت کرنی ہے اپنے مطبوع کی جب زیادہ مشہور ہوگا تب ہی وضاحت کرے گا نا جیسے اقسم باللہ ابو حفظ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کا نام ہے وہ ہر ایک جانتا ہے اور ایک ان کی کنیت ہے ابو حفظ وہ ہر ایک کو معلوم نہیں تو پہلے شعر میں ذکر کیا ابو حفظ اب ابو حفظ سے وضاحت نہیں ہوئی کہ اسے کون مراد ہیں تو آگے ان کا نام جو زیادہ مشہور تھا وہ ذکر کر دیا کہ ابو حفظ عمر نے آ کر وضاحت کر دی کہ ابو حفظ سے کون مراد ہیں عمر مراد ہیں بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو مثالیں دیں بھئی مصنف نے یہاں ایک میں دیکھو ابو حفظ کونیت کو پہلے لائے اور عمر جو نام تھا اس کو عطف بیان بنایا کیونکہ نام زیادہ مشہور تھا اور دوسری مثال جانی زیدن ابو عمرین اس میں زید جو نام ہے اس کو ماتوفن علی بنایا اور ابو عمر جو ہے کونیت اس کو عطف بیان بنایا کیونکہ یہاں کونیت زیادہ مشہور ہے تو جو زیادہ مشہور ہو اگر نام زیادہ مشہور ہو تو نام کو پھر عطف بیان بنائیں گے اور اگر کنیت زیادہ مشہور ہو تو پھر کنیت کو آتھے بیان بنائیں گے یعنی بعد میں اس کو لائیں گے پہلے دوسرے لفظ کو لائیں گے اور جبکہ میں نے بتایا کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آتھے بیان کا اپنے مطبوع سے زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہاں دونوں سے مل کر توزیح دونوں سے مل کر وضاحت حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہے پھر وہ آتھے بیان بن سکتا ہے میں نے مثال سے بات سمجھائی تھی جیسے آپ کے دو ساتھی ہیں ان کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن تو ان میں سے اگر میں صرف کہوں میرے پاس زید آیا تھا دیکھو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کونسا زید آیا ہے اور ان میں سے عبد الرحمن کی کنیت بھی ابو عمر ہے اور ایک زید کی کنیت بھی ابو عمر تو اگر میں صرف ابو عمر کہوں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں کونسا ابو عمر آیا زید آیا یا عبد الرحمن آیا لیکن جب میں نام کے ساتھ کنیت بھی ملا دوں گا جانی زیدن ابو عمرین میرے پاس وہ زید آیا جس کی کنیت کیا ہے ابو عمر اب آپ کو پتا چل گیا کہ کون سوالہ زید مراد ہے اور کون سوالہ ابو عمر مراد ہے وہ زید جس کی کنیت کیا ہے ابو عمر اور وہ ابو عمر جس کا نام کیا ہے زید معلوم ہوا وہ آپ کے پاس آیا ہے تو دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو گئی تو صاحب کتاب نے اس مذہب کو ترجیح دی کہ عطف بیان کو وہ ماتوف ان علی سے زیادہ مشہور ہونا چاہیے جبکہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں عطف بیان کا زیادہ مشہور ہونا ضروری نہیں ہاں دونوں کے ملنے سے وضاحت ہو جاتی ہو پتا چل جاتا ہو تو پھر اس لفظ کو عطف بیان بنا سکتے ہیں آگے دیکھئے بھئی فصل دوم در بیان منصرف و غیر منصرف منصرف آن است کے حیچ سبب از اسباب مناصرف درون نباشد غیر منصرف آن است اس کو آن است نہ پڑنا بے نون پر زبر پڑنا و غیر منصرف آن است کے دو سبب از اسباب مناصرف در و باشد و اسباب مناصرف انہ است عدل و وصف و تانیس و معارفہ و عجم و جمع و ترکیب و وزن فیل و علف و نون مزیدتان اب منصرف اور غیر منصرف کا بیان کرنے لگے ہیں منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جہاں وہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی سولہ قسمیں آئیں تھیں سولہ قسمیں وہاں غیر منصرف کا بیان آیا تھا اور انہوں نے اسباب مناصرف بھی آپ کو گنوائے تھے کہ اسباب مناصرف نو ہیں بھئی یہ نو اسباب ہر وقت آپ کو یاد ہونے چاہیے وہ نو اسباب کون کون سے ہیں عدل، وصف، تانیس، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فیل اور علف نون زائدتان یا علف نون مزیدتان کہلیں یا علف نون زائدتان کہلیں ایک ہی بات ہے تو یہ اسباب مناصرف ہیں بھئی یاد رکھو ان میں سے جو جمع ہے جمع کے اندر جمع منتحل جمع کا سیغہ جو ہے جمع منتحل جمع کا سیغہ وہ سبب بنتا ہے غیر انصرف کا ہر جمع غیر انصرف کا سبب نہیں بنتی کتاب کی جمع ہے کتب تو کتب کا وزن کیا؟ فعل یہ وزن سبب نہیں یہ کتب بھی جمع ہے لیکن یہ غیر انصرف کا سبب نہیں ہے اسی طرح قلم کی جمع ہے اقلام یہ اقلام بھی غیر انصرف کا سبب نہیں جمع سے مراد ہے جمع منتحل جمع جمع منتحل جمع کا خاص وزن ہے بھئی اور وہ یہ کہ علف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں یا تین حرف آ جائیں یا ایک حرف آئے لیکن مشدد ہو مشدد ہو جیسے مسجد کی جمع ہے مساجد دیکھو مساجد یہ جمع ہے کس کی؟ مسجد اور مساجد کے درمیان علف ہے مسجد میں علف تھا؟ نہیں تو یہ جو علف ہے یہ علف جمع والا ہے اس کو علف جمع کہتے ہیں کہ جمع کی وجہ سے لانا پڑا تو مسجد کی جمع مساجد اور مساجد اس میں علف جمع آیا اور علف جمع کے بعد کتنے حروف ہیں؟ دو حروف ہیں جیم اور دال تو یہ یہ ہے جمع منتحل جمع کا وزن یا اسی طرح تین حروف ہوں جیسے مصباح بی صاد کے ساتھ مصباحن چراغ کو کہتے ہیں اور مصباح کی جمع ہے مسابیح بی مصباح میں صاد اور با کے درمیان توجہ ہے مصباح صاد اور با کے درمیان کوئی علف ہے؟ نہیں ہاں صاد اور با کے درمیان کوئی علف ہے؟ با کے بعد تو علف ہے لیکن با سے پہلے علف نہیں لیکن مسابیح یہاں دیکھو صاد اور با کے درمیان علف آگیا معلوم ہوا یہ کون سا علیف ہے علیف جمع ہے یہ مفرد میں تو نہیں تھا یہاں آ گیا ہے تو مصابیح میں یہ علیف جمع ہے اور اس علیف کے بعد تین حروف ہیں با یا اور حا تو یہ بھی کیا ہے جمع منتحل جمع کا وزن ہے یا علیف جمع کے بعد ایک حرف ہو لیکن وہ مشدد ہونا چاہیے اور حرف مشدد بھی دراصل دو حروف ہوتے ہیں جیسے دابتن دابتن کی جمع آتی ہے دواب دال وعو علیف اور با مشدد ہے تو یہ علیف جمع کا ہے اور با مشدد ہے اور با مشدد بھی کتنے حروف کے درجے میں ہے دو تو گویا دو حروف آگئے علیف جمع کے بعد تو حاصل کلام یہ کہ اسباب منع صرف میں جمع سے مراد کونسا سیغہ ہے جمع منتحل جمع پھر دوہرہ کونسا سیغہ جمع منتحل جمع کا سیغہ ہے اور جمع منتحل جمع کا سیغہ کونسا ہوتا ہے کہ علیف جمع کے بعد دو حرف آ جائیں یا تین حرف آ جائیں یا ایک حرف آئے لیکن وہ مشدد ہو اور یہ یاد رکھو یہ غیر انصراف کا سبب بنے گا یہ وزن جس لحظ میں یہ وزن آ جائے گا اس کو غیر منصرف پڑیں گے اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے یہاں اب دوسرا سبب دیکھنے کی ضرورت نہیں جہاں یہ وزن آ جائے وہ خود ہی دو سببوں کے قائم مقام ہے تو معلوم ہوا مساجد اس میں یہ وزن آ گیا تو یہ کیا ہے غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں جمع منتحل جمع کا وزن آیا اور جمع منتحل جمع کا وزن دو سببوں کے قائم مقام ہے یعنی یہ دو سببوں کی طرح ہے غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں دو اسباب مناصرف ہوں یا ایک سبب ایسا ہو جو دو کے قائم مقام تو یہاں یہ مساجد یہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے اور یہ سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے لہٰذا یہ سبب جب آ گیا اب یہ مساجد کا لحظ غیر منصرف ہے اس میں کوئی دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اور غیر منصرف کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی مثلا جانی عمرو یہ عمر کا لحظ غیر منصرف ہے اور دیکھو اس پر تنوین نہیں جانی زیدن زید کو میں ذکر کروں تو اس پر تنوین آتی ہے جانی زیدن زید فاعل ہے نا اور فاعل پر رفع آتا ہے تو ساتھ تنوین بھی آئے گی جانی زیدن میرے پاس زید آیا لیکن جب یہی لحظ عمر میں اس کو فاعل بناوں جانی عمرو اب تنوین نہیں عمرن تنوین نہیں آئے گی کیونکہ عمر کا لفظ کیا ہے غیر منصرف اور غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی کسرہ بھی نہیں آتا بھئی اس پر جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے جانی عمرو یہ فاعل ہے مرفو ہے رأی تو عمرہ یہ منصوب ہے یہ مفول بھی ہی ہے اور مرر تو بی عمرہ دیکھو یہ عمر پر باجارہ داخل ہے اور باجارہ کیا کرتی ہے جر دیتی ہے تو اس نے جر دیا عمر کو تو عمرہ بی عمرہ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ عمر کا لفظ اس کا اعراب کیا ہے آپ کیا کہیں گے مجرور ہے جس لفظ پر حرف جر داخل ہو جائے آنکھیں بند کر کے بتا دیا کریں کہ یہ مجرور ہے کیونکہ حرف جر جر دیتا ہے ہاں پھر جر کی صورتیں مختلف ہیں کبھی جر لفظن آتا ہے کبھی جر تقدیرن آتا ہے اور کبھی جر محلن آتا ہے جر لفظن آئے گا مرر تو بی زیدین دیکھو زید پر آپ کو جر تلفز میں معلوم ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے اور کبھی جر تقدیرن آتا ہے مرر تو بی موسیٰ یہ موسیٰ کیا ہے اس کے آخر میں تعلیف مقصورہ ہے اس کے اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے لہذا اس پر جر تقدیرن ہوگا بھئی تقدیرن ہوگا تو مرر تو بی موسیٰ یہ موسیٰ پر جر کیا ہے تقدیرن تو جر کبھی کبھار لفظن آتا ہے اور کبھی تقدیرن اور اگر مبنی ہو پھر جر کیسے آتا ہے محلن آتا ہے مرر تو بی حازہ یہ حازہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب کیسے آتا ہے محلن تو مرر تو بی حازہ یہ حازہ کیا ہوگا مجرور محلن ہوگا بات سمجھ میں آگئی مرر تو بی زیدن یہ زید کیا ہے مجرور ہے لفظن پھر دوہرائیں مرر تو بی زیدن یہ زید کیا ہے مجرور لفظن مرر تو بی موسیٰ یہ موسیٰ مجرور ہے تقدیرن اور مرر تو بی حازہ یہ حازہ مجرور ہے محلن بھئی اب مجھے بتائیے بھئی میں نے تفصیل دوبارہ بیان کی جا آنی عمرو یہ عمر کیا ہے مرفو اس پر تنوین کیوں نہیں آئی کیونکہ غیر منصرف ہے رأی تو عمرہ اس پر تنوین کیوں نہیں آئی غیر منصرف ہے اور مرر تو بعمرہ جی اس عمرہ کا اس پر بات جارہ داخل ہے اس کا اعراب بتلائیے مجھے مجرور ہے کون سا مجرور ہے یہ ہاں شاہ باش مجرور لفظن ہے آپ یہ نہ کہیں جر تو نظر نہیں آرہا نہیں بھئی یہ اس پر جو فتحہ آرہا ہے یہ جر ہی ہے اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے فتحہ کے صورت میں اور آپ اس فتحہ پر تلفز کر رہے یا نہیں کر رہے دیکھو میں فتحہ پر تلفز کر رہا ہوں تو اس کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے فتحہ کے صورت میں آتا ہے تو یہ مجرور لفظن ہے تو غیر منصرف کا حکم کیا ہوا اس پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی بات چل رہی تھی جمع منتحل جمع کی جمع منتحل جمع کا سیغہ یہ کتنے سببوں کے قائم مقام دو سببوں کے لہٰذا مسجد کی جمع مساجد آئی کونسا سیغہ ہے یہ جمع منتحل جمع کا لہذا یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ جمع منتحل جمع دو سببوں کے قائم مقام ہے لہذا اب اس پر تنوین نہیں آئے گی مساجد مساجدن تنوین کے ساتھ آپ نہیں کہہ سکتے اسی طرح مسابیح یہ بھی غیر منصرف ہے اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی اور دواب دیکھو اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی اور نیز ان کا جربی کی صورت میں آئے گا فتحہ کی صورت میں مثلا مساجد اگر یہ مجرور ہوتا تو کیسے پڑھتے مساجدہ مساجدہ یہ اس کا جر ہے اس کا جر آتا ہی کس صورت میں ہے فتحہ کی صورت میں تو یہ کونسا مجرور ہوا مجرور کیونکہ اس کے جر پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں اسی طرح مسابیح حالت رفعی میں حالت نسبی میں کیسے کہیں گے مسابیح اور حالت جری میں کیسے کہیں گے مسابیح دیکھو جر جو ہے وہ فتحہ کی صورت میں ہی آئے گا حاصل کلام کیا ہوا کہ جمع منتحل جمعوں کا سیغہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اور یہ جس لفظ میں آ جائے وہ لفظ غیر منصرف بن جاتا ہے اور غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی اسی طرح دو اور سبب ہیں وہ بھی دو دو کے قائم مقام ہیں ایک تانیس بعلیف مقصورہ اور ایک تانیس بعلیف ممدودہ آپ نے پڑھا تھا کہ مونس کسے کہتے ہیں جس میں کوئی تانیس والی علامت ہو اور تانیس کی علامتیں چار ہیں ایک کیا ہے گولتا جیسے تلحتو تلحتو اس میں دیکھو گولتا ہے بھئی گولتا اور یہ تانیس کی علامت یہ نام تو بے شک مذکر کا ہے لیکن تانیس والی علامت گولتا اس لفظ میں موجود ہے اور دوسری علامت کیا تھی علیف مقصورہ جیسے حبلہ کسی اسم کے آخر میں تانیس کی وجہ سے جو علیف ملا دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں علیف مقصورہ اور ایک دوسرا ہے علیف ممدودہ جیسے حمراء احمر کا معنی ہوتا ہے سرخ اور اسی کی مونس کیا حمراء تو حمراء یہ بھی کیا ہے مونس اور اس میں تانیس کی کونسی علامت ہے علیف ممدودہ حبلہ بی مونس اس میں تانیس کی کونسی علامت ہے علیف مقصورہ تو یہ جو تانیس کی دو علامتیں ہیں علیف مقصورہ اور علیف ممدودہ یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہیں علیف مقصورہ تانیس والا جس لفظ میں آ جائے تو یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے یہ سبب لہذا وہ لفظ غیر منصرف ہوگا غیر منصرف دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح یہ تانیس والا علیف ممدودہ جس لفظ کے اندر آ جائے وہ بھی غیر منصرف ہوگا وہاں دوسرا کوئی سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دو سببوں کے قائم مقام گویا تین اسباب مناصرف ہیں کون کون سے ایک جمع منتحل جمع اور ایک تانیس والف مقصورہ اور ایک تانیس والف ممدودہ یہ تین دو دو سببوں کے قائم مقام ہیں تو یہ جن میں آ جائیں وہ غیر منصرف ہوں گے وہاں دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ باقی اسباب وہ اکیلے آئیں تو لفظ کو غیر منصرف نہیں بنائیں گے کیونکہ ایک سبب کی وجہ سے لفظ غیر منصرف نہیں بنتا بلکہ کم از کم کتنے سبب چاہیے دو سبب توجہ ہے ایک سبب غیر انصراف والا کسی لفظ میں آ جائے تو وہ غیر منصرف نہیں بنے گا بلکہ کم از کم دو سبب ہوں تو غیر منصرف وہ ہے جس میں غیر انصراف والے دو سبب آ جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائم مقام ہے معلوم ہوا جس لفظ میں غیر انصراف کا کوئی ایک بھی سبب نہ ہو وہ بھی منصرف توجہ ہے دو سبب ہوں گے پھر تو کیا بنے گا غیر منصرف اگر دو سبب نہیں ہے کسی لفظ میں یعنی ایک بھی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے منصرف ہوگا اور اگر ایک ہو پھر بھی منصرف توجہ نہیں میرا خیال ہے غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں دو سبب ہو غیر انصراف والے یا کوئی ایک ہو جو دو کے قائم مقام ہو اور جو ایسا نہ ہو وہ منصرف ہوگا جو ایسا نہ ہو وہ لہٰذا ایک لفظ ہے اس میں غیر انصراف والا ایک بھی سبب نہیں ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو منصرف کہیں گے جب غیر منصرف نہیں ہے تو دوسری بات کیا رہ گئی وہ کیا ہوگا منصرف ہوگا منصرف ہوگا اور اگر ایک سبب پایا گیا تو بھی وہ کیا ہوگا منصرف کیونکہ غیر منصرف کیلئے دو سبب ہونا ضروری تو لہٰذا کوئی لفظ ایسا ہے جس میں غیر انصراف کا ایک بھی سبب نہیں ہے آپ اس کو کیا کہیں گے منصرف یا سبب تو ہے لیکن صرف ایک ہے دو سبب نہیں ہے اس کو بھی آپ کیا کہیں گے منصرف کہیں گے بات سمجھ میں آگئی اتنی لمبی تقریر میں نے کی دراصل سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ صاحب کتاب نے جو تقریر کی ہے معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی کتابت کی غلطی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کیا کہا دیکھو ذرا کتاب پر کہتے ہیں فصل دوم دربیان منصرف و غیر منصرف دوسری فصل ہے منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں یعنی اس میں منصرف اور غیر منصرف کا بیان ہوگا اب منصرف کی پہلے تعریف کر رہے ہیں منصرف آنس منصرف وہ ہے کہ ہیچ سبب از اسباب منصرف درو نہ باشد کہ ہیچ سبب کہ کوئی سبب از اسباب منصرف منصرف کی اسباب میں سے کہ ہیچ سبب از اسباب منصرف منصرف کی اسباب میں سے کوئی سبب درو نہ باشد وہ اس کے اندر نہ ہو توجہ ہے منصرف کسے کہتے ہیں جس میں غیر انصراف کے اسباب میں سے کوئی سبب نہ ہو حالانکہ ابھی میں نے بتایا کہ جس میں کوئی سبب نہ ہو وہ بھی منصرف جس میں ایک سبب ہو وہ بھی منصرف لیکن یہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس میں کوئی سبب نہ ہو وہ منصرف ہے تو جس میں ایک سبب ہو وہ بھی تو منصرف ہوتا ہے اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے معلوم ہوا یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے کہ پہلے زمانے میں کتابیں طلبہ ہاتھ سے لکھتے تھے تو کسی نے کتابت کرتے ہوئے یہ جو ہیچ کا لفظ آیا نہ یہاں دو کا لفظ ہونا چاہیے دو یوں تعریف کریں منصرف آنست کہ دو سبب از اسباب منع صرف دروں نہ باشد کہ منصرف وہ ہے کہ جس کے اندر اسباب منع صرف کے دو سبب نہ ہوں توجہ ہے ہیچ کی جگہ کیا ہونا چاہیے دو تو یہ ہیچ کو کاٹنا نہیں ہے بس اس کے اوپر نشان ہلکا سا لگا کر کنارے پر دو لکھیں خرابی سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا کہا کہ منصرف کسے کہتے ہیں جس میں کوئی بھی سبب نہ ہو حالانکہ جس میں ایک سبب ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے وہ داخل نہیں ہو رہا تھا تو لہٰذا ہیچ کے لفظ کے بجائے اگر کیا ہو دو کا لفظ ہو تو پھر بات ٹھیک بن جاتی ہے معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ جیسے غلطی ایک دفعہ ہوتی تھی پھر وہ چلتی رہتی تھی یہ نہیں کہ اس کو کوئی ٹھیک کر لیتا تھا وجہ یہ کہ اگر ہر آدمی کہے بھئی یہ بھی غلطی لگ رہی ہے اس کو ٹھیک کرو دوسرا کہے گا یہ غلطی لگ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کرو چاہے خود غلطی میں مبتلا ہو لیکن کتاب کا تو حلیہ ہی بدل جائے گا بھئی کچھ عرصے میں ہی لہٰذا جس طرح کتابیں نقل ہوتی چلی آئیں یہ امانت کے درجے میں ہیں اس کو اسی طرح اگلی نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے البلتہ کنارے پر یا حاشیے پر علماء پھر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ جڑتا نہیں ہے معلوم ہوا کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے تو منصرف کسے کہتے ہیں جس کے اندر دو اسباب مناصرف نہ ہو جب دو نہیں ہیں تو چاہے ایک ہو چاہے ایک بھی نہ ہو دونوں کیا ہو گئے منصرف ہو گئے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں منصرف آنست منصرف وہ ہے کہ دو سبب از اسباب مناصرف درون نہ باشد کہ دو سبب اسباب مناصرف میں سے درون نہ باشد اس میں نہ ہو اور ایک سبب ہو دو کے قائم مقام ایک سبب اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بھی کتنے کے قائم مقام ہیں دو کے قائم مقام ہیں تو حقیقت میں تو دو نہیں لیکن حکم کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہیں دو ہی ہیں تو اس لئے ان کو دو کا جب ذکر کر دیا تو اس کو علیہ دا ذکر نہیں کیا وغیر منصرف آنست اور غیر منصرف وہ ہے کہ دو سبب از اسباب مناصرف درو باشد کہ دو سبب از اسباب مناصرف کہ مناصرف کے اسباب میں سے دو سبب درو باشد اس میں ہوں وَأَسْبَابِ مَنَا صَرْفُ النُو حَسْتُ اور اسبابِ مَنَا صَرْفُ النُو ہیں عَدْلُ وَصَفُ وَتَانِیسُ وَمَعْرِفَ وَعُجْمَعْ وَجْمَعْ وَتَرْقِیبُ وَزْنِ فِعْلُ وَالِفْنُون مَزِیدَتَان یہ اسبابِ مَنَا صَرْف انہوں نے آپ کو بتلایا کہ نو ہیں بھئی عَدْل وَصَف تَانِیس مَعْرِفَ عُجْمَعْ جَمَعْ تَرْقِیبُ وَزْنِ فِعْلُ اور عَلِفْنُون مَزِیدَتَان ان پر نظر رکھیں ایک ایک کو میں بیان کرتا ہوں بھئی عَدْل پہلا سبب ہے عَدْل عَدْل بھئی مختصر مختصر میں بیان کرتا ہوں تفصیل نہیں بیان کروں گا تفصیل اگلی کتابوں میں آ جائے گی مختصرا تھوڑا تھوڑا تعارف ان کا عَدْل اس کو کہتے ہیں عَدْل کا معنی ہے پھیرنا پھیرنا بدلنا لفظ کو ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف بدلنا لفظ کو ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف پھیرنا اس کو کیا کہتے ہیں عَدْل کہتے ہیں عَدْل اور یہ یاد رکھو یہ کوئی ذابطہ اور قانون نہیں ہوتا خلاف قانون کیا کر لیا جاتا ہے ایک لفظ کو دوسری سورت کی طرف بدل دیا جاتا ہے بدل دیا جاتا ہے پھر یاد رکھو یہ جو بدلنا ہے یہ دو طرح پر ہے ایک کو عدل تحقیقی کہتے ہیں ایک کو عدل تقدیری کیا کہتے ہیں عدل کا کیا معنی پھیرنا اور بدلنا یعنی ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف لفظ کو پھیر دینا بدل دینا اور یہ دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری عدل تحقیقی یہ ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف پھیرا گیا ہے اور ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے ہمارے پاس دلیل بھی کوئی موجود ہو جو بتلائے کہ اس لفظ کی اصل صورت یہ تھی اور اس کو پھیرا گیا ہے اس شکل کی طرف اور عدل تقدیری وہ ہے قدر تقدیر کا معنی ہے فرض کر لینا جہاں عدل کو فرض کر لیا گیا مان لیا گیا ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں موجود نحوی حضرات کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ پہلے صورت یہ تھی اور پھر پھیر کر یہ بنا دی گئی لیکن بس وہ مان لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں تو عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں جس میں عدل پر کوئی دلیل موجود ہو اور عدل تقدیری کسے کہتے ہیں جس میں عدل پر کوئی دلیل موجود نہ ہو دیکھو مثالوں سے اور وضاحت ہوگی جیسے عمر ابھی میں نے بتلایا عمر کا لفظ کیا ہے غیر منصرف ہے غیر منصرف ہے اس میں دو سبب کیا ایک عدل ہے اور ایک علم ہے نام ہے معرفہ ہے معرفہ ہے تو دو سبب کیا ہو گئے بھئی معرفہ کی کئی قسمیں ہیں نا ان میں سے صرف علم جو نام ہے جو کس عزید عمر بکری جو نام ہے یہ سبب بنتا ہے غیر انصرف کا تو عمر میں کون سے دو سبب ایک تو یہ نام ہے علم ہے دوسرا سبب کیا عدل ہے اور یاد رکھو یہ عدل تقدیری ہے عدلے تقدیری کا کیا مانا فرض کر لیں اس میں عدل ہے فرض کر لیں عدل ہے اور یہ اصل میں تھا عامر عامر اور پھر بدل دیا گیا کیا بنا دیا گیا عمر تو دیکھو پہلے عامر وزن تھا اب عمر بن گیا بالکل صورت بدل گئی تو دیکھو اس کو کہتے ہیں عدل ایک صورت سے سیغے کو پھیر دیا گیا دوسری صورت کی طرف اور کیا دلیل ہے دلیل کوئی موجود نہیں دلیل کوئی موجود نہیں کوئی دلیل موجود نہیں تو یہ عدل تقدیری ہے بھئی جب دلیل کوئی موجود نہیں تو پھر کیسے مان لیا کہ پہلے عامر پہلے یہ عامر تھا اور پھر کیا بن گیا عمر تو جواب یہ نحوی حضرات کو نے قانون بنا دیا کہ غیر منصرف وہی لفظ ہوگا جس میں دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو زابطہ کیا بنایا غیر منصرف کونسا لفظ ہوگا جس میں دو سبب ہو یا کوئی ایک سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو انہوں نے یہ زابطہ بنایا بھئی کتنی محنت کی ہوگی کتنا سوچا ہوگا اور پھر یہ ایک زابطہ اور قانون بنا دیا اور یہ اسباب بھی جمع کیے اور پھر یہ قانون عربی کے الفاظ پر دیکھنا شروع کیا یہ قانون اپنی طرف سے نہیں کہ ہم دو سبب ہیں اب اس کو آپ کیا پڑھو غیر منصرف پڑھو نہیں نہیں اصل سننا عرب سے ہی ہے کہ عرب کس لفظ کو غیر منصرف کے طور پر پڑھتے ہیں یعنی کسرہ اور تنوین نہیں لاتے اور کس پر وہ کسرہ اور تنوین لاتے ہیں چنانچہ پوری عربی زبان میں غور کیا بات سمجھ میں آرہی ہے یہ قوانین کس کے لئے بنا رہے تھے عربی زبان کے لئے عربی زبان کے لئے اور یہ نہیں کہ یہ قانون بنا دیئے اب زبان کو تبدیل کرو ان قانونوں کے مطابق پڑھو نہیں نہیں زبان اسی طرح ہے اس کے لئے قانون ایسا بنا دو کہ وہ ضابطے کے تحت آ جائے چنانچہ انہوں نے قانون بنایا کہ یہ بعض لفظوں کو عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں اس پر کسرہ بھی نہیں پڑھتے اور تنوین بھی انہوں نے غور کیا یہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے آخر غور کرتے 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 انہوں نے یہ نو اسباب صرف جمع کیے اور کہا کہ یہ نو اسباب صرف ہیں ان میں سے دو یا ان میں سے کوئی ایک جو دو کے قائم مقام ہے جب وہ کسی لفظ میں آ جائے تو عرب اسے ہم نے سنا ہے وہ اس لفظ کو غیر منصرف پڑھتے ہیں چنانچہ انہوں نے پوری عربی زبان کے الفاظ دیکھنا شروع کیے ہر ہر جگہ پر یہ قانون درست بنتا جا رہا ہے جہاں بھی عربوں نے کسی لفظ کو غیر منصرف پڑھا ہے اس میں دو سبب ہو گئے کبھی کوئی دو ملتے ہیں کبھی دوسرے دو ملتے ہیں کبھی اور دو ملتے ہیں اور جس لفظ میں دو سبب ہوتے ہیں عرب اس کو ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف عربوں کو خود نہیں پتا کہ اس میں دو سبب ہیں یا نہیں ان کی دو زبان ہے وہ بولتے ہی اس دی طرح ہیں لیکن بعض لفظوں پر وہ کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے اور بعضوں پر کسرہ اور تنوین پڑھتے ہیں پھر نحویوں نے جس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھتے اس کا نام غیر منصرف رکھ دیا عربوں کے سامنے غیر منصرف کہو گے ان کو کچھ پتہ نہیں غیر منصرف کیا چیز ہے لیکن ان کی عادت ہے ان کی زبان ہے وہ کچھ لفظوں پر کسرا اور تنوین پڑتے ہیں اور کچھ پر کسرا اور تنوین جن پر کسرا اور تنوین نہیں پڑتے نحویوں نے اس کا نام غیر منصرف رکھا اور پھر غور کیا کہ کیوں نہیں پڑتے کسرا اور تنوین تو انہوں نے یہ اسباب جمع کیے مختلف لفظوں میں غور کرتے کرتے یہ نو سباب انہوں نے جمع کیے اور پھر اس کے بعد مختلف عربی کے الفاظ دیکھنا شروع کیے دیکھا بہترین قانون بن گیا ہے ساری عربی کے الفاظ جس جس کو عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں جب نحوی اس میں غور کرتے تو دو سبب مل جاتے پھر دوسرا لفظ لائے اس کو بھی عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں کسرہ اور تنوین اس پر نہیں پڑھتے اس میں غور کرتے تو اس میں بھی دو سبب مل جاتے لیکن بعض لفظ ایسے ملے کہ جن میں ایک سبب تھا اور عرب پھر بھی اس کو کیا پڑھ رہے ہیں غیر منصرف توجہ ہے جیسے عمر کا لفظ عمر کے لفظ کو عرب غیر منصرف پڑھتے ہیں کبھی بھی اس پر کسرہ بھی نہیں پڑھتے اور تنوین بھی نہیں پڑھتے نحویوں نے بہت غور کیا لیکن کوئی دوسرا سبب مل ہی نہیں رہا ایک عالم تو ہے اس کے اندر دوسرا سبب نہیں مل رہا تو پھر اپنے قانون کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا اس میں عدل کو فرض کر لو اس میں کیا ہوا ہے عدل ہوا ہے اور تو یہ ہے عدل تقدیری تو کہتے ہیں فرض کر لو یہ عمر پہلے کیا تھا عامر تھا یہ خود ہی فرض کر لیا یہ نہیں عربی میں ایسا تھا نہیں کہ یہ عمر پہلے کیا تھا عامر پھر اس کی صورت بدل کر کیا بنا دی عمر تو اس میں عدل ہے اب دیکھو قانون بچ گیا دو سبب آگئے ایک عالم دوسرا عدل اور عدل کونسا تقدیری ہے اور عدل تقدیری کسے کہتے ہیں فرض کر لیا یعنی جس کے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں اور کیوں فرض کیا اپنے قانون کو بچانے کے لئے قانون کیا بنایا تھا کہ کوئی لفظ غیر منصرف عربوں نے پڑا ہے اس میں دو سببوں میں سے کوئی نہ کوئی دو سبب ہوں گے یا ایک ایسا سبب ہوگا جو دو کے قائم مقام ہوگا تو چنانچہ اس میں عدل کو فرض کر لیا اور ایسا خوبصورت قانون بن گیا اب آپ پوری عربی اٹھا کر دیکھ لیں آپ دیکھیں گے جو بھی لفظ عرب غیر منصرف کے طور پر پڑتے ہیں یعنی اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑتے تو وہاں غیر انصرف کے کوئی سے دو سبب ملیں گے یا کوئی ایک سبب ملے گا جو دو کے قائم مقام ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ عمر کا لفظ اس میں ایک سبب کیا عالم دوسرا سبب عدل اور عدل کی کوئی دلیل ہے نہیں معلوم ہے یہ کونسا عدل ہے عدل تقدیری ہے اور ایک عدل تحقیقی ہے بھئی عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو جیسے سلاسو اور مسلسو سلاسو کا معنی ہے تین تین مسلسو کا معنی بھی ہے تین تین یہ سلاسا سے بنے ہیں مادہ کیا ہے سلاسا تو سلاسو اس کا معنی کیا تین تین دو دفعہ بولیں تین تین ایک نہیں ویسے تو سلاسا کا کیا معنی تین لیکن سلاسو کا معنی ہے تین تین دو دفعہ تین بولنا پڑتا ہے مسلاسو کا معنی بھی ہے تین تین دو دفعہ تین بولنا پڑتا ہے حالانکہ ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے یا دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی سلاسا کا کیا معنی تین ارباہ کا کیا معنی چار لیکن سلاسو اور مسلاسو میں آپ تین تین دو دفعہ بول رہے ہیں تو یہ دلیل ہے معلوم ہوا یہ پہلے دو لفظ تھے کیا تھے ایک لفظ ہو تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے لیکن آپ تین تین دو دفعہ بول رہے ہیں معلوم ہوا دو معنی ہیں ایک ہی لفظ کے اور ایک ہی لفظ کے دو معنی تو نہیں ہوتے معلوم ہوا یہ پہلے لفظ بھی دو تھے معلوم ہوا یہ سلاسو اور مسلسو یا صرف ایک پہلے بول لیں سلاسو پہلے سلاسطن سلاسطن تھا سلاسطن سلاسطن ترجمہ کریں دیکھا اب دو معنی آگئے دو لفظ ہیں تو معنی بھی کتنے ہیں دو پھر اس سلاسطن سلاسطن کو نئی صورت دے دی اور سلاسو بول دیا اور ایک اور صورت دے دی مسلسو بول دیا تو سلاسو کا معنی بھی تین تین اور مسلسو کا معنی بھی تین تین اور یہ اصل میں کیا تھے سلاسطن سلاسطن تھے اور کیا دلیل ہے آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ اس کا معنی دو دفعہ ہے معنی دو دفعہ تب ہی ہوتا ہے جب لفظ کیا ہو دو دفعہ ہو معلوم ہو یہ بھی کیا تھا پہلے دو لفظ تھے بھئی سلاسہ تن تھے تو بات سمجھ میں آگئے تو یہ ایک سے لے کر دس تک آتے ہیں اسی طرح بھئی تو یہ اسی طرح ہے سلاس رباع خماس سداس اسی طرح تو عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں جس میں ہمارے پاس لفظ کو ایک سورت سے دوسری طرف پھیرنے کی کوئی دلیل موجود ہو اور عدل تقدیری کسے کہتے ہیں جس میں لفظ کو ایک سورت سے دوسری سورت کی طرف بدلنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو تو عدل گزر گیا وصف کا معنی ہے صفت وصف کا کیا معنی ہے صفت یہ صفت جو ہوتی ہے یہ بھی غیر انصراف کا سبب بنتی ہے جیسے احمر احمر کیا ہے سرخ اور سرخ صفت ہوتی ہے کوئی چیز سرخ ہے کوئی سبز ہے کوئی نیلی ہے تو یہ سبب بنے گی غیر انصراف کا تانیس بھئی تانیس بھی کیا ہے غیر انصراف کا سبب بنے گی کوئی لفظ اگر مؤنس ہو تو یہ ایک سبب شمار ہوگا جیسے تلحہ تو تلحہ تو ایک تو علم ہے نام ہے اور دوسرا تانیس ہے تو یہ غیر منصرف ہوگا لہذا تلحہ تو تنوین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے تلحہ تو کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی یہ تو تانیس بٹا ہے اسی طرح تانیس معنوی ہے تانیس معنوی کہ معنی کے اعتبار سے معنیس ہو کسی معنیس کا نام وغیرہ ہو تانیس معنوی تو تانیس کے اندر تانیس بٹا یہ بھی غیر انصرف کا سبب اور ایک تانیس بعلیف مقصورہ ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام اور اسی طرح تانیس بعلیف ممدودہ ہے وہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے اس کے بعد معرفہ آیا معرفہ کی آپ نے سات قسمیں پڑھیں تھیں سات قسمیں نمبر ایک ترتیب سے زمیریں تمام زمیریں نمبر دو علم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بنیدہ نمبر چھے معرفہ بعلیف لام اور نمبر سات جو ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو بھئی پھر دو ہرائیں معرفہ کی کتنے قسمیں سات نمبر ایک تمام زمیریں نمبر دو علم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بنیدہ نمبر چھے معرفہ بعلیف لام نمبر سات ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو بھئی تو یہ سات قسمیں ہیں معرفہ کی اور ان میں سے صرف جو علم ہے علم وہ غیر انصراف کا سبب بنتا ہے باقی قسمیں غیر انصراف کا سبب نہیں بنتی تو معرفہ سے یہاں کیا مراد ہے علم مراد ہے وعجمہ عجمہ کہتے ہیں عجمی زبان کا لفظ ہو زبان کا عجمہ کا کیا معنی غیر عربی لفظ ہو عربی زبان میں آ گیا ہے لیکن یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے جیسے آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں اردو کے اندر انگریزی کے یا اور زبانوں کے الفاظ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں تو اسی طرح عربی میں اگر غیر عربی لفظ آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عجمی لفظ ہے عجمی تو عجمہ کہتے ہیں غیر عربی لفظ ہو اور عربی زبان میں آ جائے باتا ہے کون سا سیغہ سبب بنے گا جمع منتحل جمع اور اگلا سبب جو ہے وہ ہے ترکیب بھئی ترکیب دیکھو اگر آپ کو یاد ہو نحمیر کے بالکل آغاز میں انہوں نے بتلایا تھا کہ مرکب دو قسم پر ہے ایک مرکب مفید اور ایک مرکب غیر مفید تو وہاں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مرکب غیر مفید تین قسم پر ہے ایک مرکب اضافی ہے ایک مرکب بینائی ہے اور ایک مرکب مناصرف ہے کتنے قسمیں تین قسمیں ایک مرکب اضافی جو مضاف اور مضافلے سے مل کر بنے ایک مرکب بینائی جیسے احدا عشارا اور یہاں پر یہ اصل میں تھا احدن وعشارن تو یہاں واؤ تھا وہ واؤ جو ہے اس کو حضف کر دیا اور ان دونوں لفظوں کو ملا کر جوڑ دیا اور یہ مبنی بن گیا سارا احدا عشارا اس کو اسی طرح پڑھنا ہے اس پر کوئی اس میں آگے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی بھئی اور تیسری قسم مرکب کی تھی مرکب مناصرف مرکب مناصرف وہ تھا جہاں دو لفظوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیتے ہیں اور اس کو غیر منصرف کی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے بالا بکہ یہ بال ایک بت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور بککن بادشاہ کا نام تھا جس نے ایک شہر بسایا تو اس شہر کا نام ہی اس بت اور بادشاہ کے نام کو ملا کر بالا بکہ رکھ دیا گیا اور بالا بکہ اب اس کو سارے کو جوڑ کر ایک لفظ بنا دیا تو اس کے آخر میں جب اب اعراب پڑھیں گے تو وہ غیر منصرف والا پڑھیں گے کیونکہ یہ ایک علم ہو گیا نام ہے شہر کا نام ہے علم ہے اور دوسرا یہ مرکب منع صرف ہے تو یہاں ترکیب آ گئی ترکیب یعنی دو لفظوں کو جوڑا گیا ہے تو ایک علم اور ایک ترکیب یہ دو چیزیں اس میں جمع ہو گئیں تو حالت رفعی میں کہیں گے بالا بکہ دیکھو تنوین نہیں ہے بھئی غیر منصرف ہے اور حالت نصبی میں کہیں گے بالا بکہ اور حالت جری میں بھی کہیں گے بالا بکہ تو بالا بکہ حالت جری میں یہ جو اس پر فتحہ آ رہا ہے یہ جر ہی ہے بھئی اس کے غیر منصرف کا جر کی صورت میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو یہ ہے ترکیب جو دیکھا ایک تو بالا بکہ میں دو سبب کیا ہیں ایک ایک علم ہے اور دوسرا ترکیب ہے دو لفظوں کو جوڑ کر ایک بنایا گیا ہے بھئی اور اگلا سبب ہے وزن فیل بھئی وزن فیل یعنی فیل والا وزن ہو اور اسم کے اندر آ جائے تو یہ بھی سبب بنے گا غیر غیر انصراف کا غیر انصراف کا تو جیسے جیسے زوریبہ کسی کا نام ہی مثلاً زوریبہ رکھ دیا گیا اب دیکھو ایک تو یہ علم بن گیا اور دوسرا زوریبہ فعیلہ فیل کا وزن آ گیا تو یہ لفظ کیا بن جائے گا غیر منصرف ہوگا بھئی وَأَلِفْ نُون مَزِیدَتَان عَلِفْ نُون مَزِیدَتَان یعنی عَلِفْ وَرْنُون ہوں اور زائد ہوں حروفِ اصلی نہ ہوں دیکھو مزیدتان یعنی زائدتان یہ دونوں کیا ہوں زائد ہوں حروفِ اصلی نہ ہوں اگر حروفِ اصلی ہیں عَلِفْ وَرْنُون پھر وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ کیا ضروری کہ دونوں زائد ہوں تو پھر یہ غیر انصراف کا سبب بنیں گے جیسے عثمان بھئی اب یہ نام ہے ایک عالمیت ہے اور ایک عَلِفْ نُون اس کے آخر میں زائد آ رہا ہے اس کا مادہ کیا ہے عَائِن ثَا اور مِن تو عَلِفْ نُون زائد ہیں حروفِ اصلی نہیں ہیں تو دو سبب آگئے ایک عَلَم ہے اور ایک عَلِفْ نُون مزیدتان تو یہ غیر منصرف ہے تو یہ جو عَلِفْ نُون مزیدتان ہیں یہ بھی سبب بنتے ہیں غیر انصراف کا دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَاسْبَابِ مَنَا صَرْفُ النُو ہست اسبابِ مَنَا صَرْفُ النُو ہیں بَئِ عَدْلُ وَصْفُ تَانِیسُ مَعْرِفَہُ عُجْمَعُ جَمْعُ تَرْقِیبُ وَوَزْنِ فِیلُ وَالِفْ وَنُون مزیدتان چنانچہ درعو مَرُ اب ہر ایک ہی مثالیں ذکر کریں گے کہتے ہیں چنانچہ درعو مَرُ عَدَلَسْت وَعَلَم عمر میں کون سے دو سبب ہیں عَدَلَسْت وَعَلَم عَدل ہے اور عَلَم وَدَرْ سُلَاسُ وَمَسْلَسُ صِفَتَسْت وَعَدَل سُلَاسُ وَمَسْلَسُ یہ بھی سبب بنتے ہیں غیر انصراف کا اس میں کیا دو سبب صفت صفت ہے تین تین بھئی کیا چیز ہے تین تین یہ کسی کی صفت بنے گی اور روپے مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ یہ تین تین روپے بچوں میں تقسیم کر دو دیکھا تقسیم کے موقع پر اس طرح بولتے ہیں یہ بچوں میں ہر بچے کو کتنے دینے ہیں تین تین روپے تو کیسے کہیں گے تین تین روپے اردو میں کیسے کہیں گے دیکھا بچوں میں تین 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 تقسیم کر دیکھا بولتے ہی دو دفعہ ہیں تین تین روپے بچوں میں تقسیم کر اگر صرف یوں کہیں بچوں میں تین روپے تقسیم کر دو دیکھو مانا ہی بدل جائے گا اس کا مانا ہے صرف تین روپے تقسیم کرو اور تین تین تقسیم کر دو کیا مانا ہر ایک کو تین تین دے دو تو یہ سلاسو اور مسلسو صفت بھی ہیں اور عدل بھی ہے عدل کیا ہے پہلے کیا تھا یہ سلاسطن سلاسطن یعنی کونسا عدل ہے عدل تحقیقی ہمارے پاس دلیل بھی موجود کیا دلیل ہے کہ مانا دو دفعہ ہے معلوم ہوا لفظ بھی اصل میں دو دفعہ تھا تو سلاسو مسلسو میں صفت اور عدل ہے تو سلاسو اور مسلسو میں صفت ہے اور عدل ہے عدل کونسا عدل تحقیقی جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے اور صفت بھی ہے یہ کیونکہ اس کے ذریعے کسی چیز کی صفت بیان کی جاتی ہے جیسے میں نے مثال بیان کی کہ آپ کہتے ہیں بچوں میں تین تین روپے تقسیم کر دو یا آپ کہتے ہیں طلبہ میں تین تین کتابیں تقسیم کر دو تو دیکھو یہ تین تین صفت ہے کتابوں کی کہ کس طرح تقسیم کرنی ہے تین تین بھئی وَدَرْتَلْحَةُ تَانِيسَسْتْ وَعَلَمْ اور تلحہ میں تانیس ہے اور علم تلحہ دیکھو نام بھی ہے اور تانیس بھی ہے کونسی تانیس ہے گولتا ہے تو یہ دو سبب آگئے غیر منصرف ہے وَدَرْزَيْنَبُ تَانِيسَ مَعْنَوِيَسْتْ وَعَلَمْ اور زینب یہ مؤنس کا نام ہے تو اس میں تانیس معنوی ہے وَعَلَمْ اور عَلَمْ تانیس معنوی یعنی لفظوں میں کوئی تانیس کے علامت نہیں لیکن نام کس کا ہے مؤنس ذات کا ہے تو یہ تانیس معنوی ہے بات سمجھ میں آگئے پھر دوہرائیں تانیس معنوی لفظوں میں کوئی تانیس کے علامت نہیں ہے لیکن نام کس کا ہے مؤنس کا ہے تو یہ تانیس معنوی ہے تو تانیس سبب بن رہی ہے اور عَلَمْ ہے نام بھی ہے تو دو سبب آگئے تو یہ غیر منصرف ہے وَدَرْحُبْلَ تَانیسَ بَعَلِفِ مَقْصُورَةً اور حُبْلَةً میں تانیس ہے کونسا علفِ مقصورَةً کے ساتھ جو وہ تانیس وہ سبب ہے اور یہ کتنے سببوں کے قائم مقام دو کے اس لئے یہاں دوسرا سبب ہی ذکر نہیں کیا وَدَرْحَمْرَاءُ تَانیسَ اس بَعَلِفِ مَمْدُودَةً اور حَمْرَاء میں تانیس ہے علفِ مَمْدُودَةً کے ساتھ تو وَئِن مُؤَنَّسْ بَجَائِ دو سبب آست اور یہ مُؤَنَّسْ دو سبب کی جگہ پر ہیں اِن مُؤَنَّسْ یہ مُؤَنَّسْ جو ہیں بَجَائِ دو سبب یہ دو سبب کی جگہ پر آست ہے کونسی مُؤَنَّسْ تانیس بَعَلِفِ مَقْصُورَةً اور تانیس بَعَلِفِ مَمْدُودَةً وَدَرْ اِبْرَاہِيمُ عُجْمَاستْ وَعَلَم اور اِبْرَاہِيمُ کے اندر عُجْمَا ہے اور عَلَمْ ہے عَلَمْ ہے نام ہے اور عُجْمَا ہے یعنی عجمی زبان کا لفظ ہے غیرِ عربی کا لفظ ہے آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کا نام تو قرآن میں بھی آتا ہے اور قرآن تو عربی زبان میں ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اس میں نام آتا ہے تو عبراہیم یہ تو عربی نام ہے نہیں بھئی یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام عربی زبان کے وجود میں آنے سے پہلے گزرے ہیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام اس وقت عربی زبان کا وجود بھی نہیں تھا عربی زبان اس کے بعد آہستہ آہستہ بنتی چلی گئی بھئی جیسے یہ اردو ہے یہ اردو آج سے تین سو سال پہلے اردو کا وجود نہیں تھا لیکن بادشاہوں کی فوج ہوتی تھی اس میں ترکی کے لوگ بھی ہوتے اس میں ایران کے لوگ بھی ہوتے اس میں عرب لوگ بھی ہوتے تھے اور تو یہ سارے لوگوں کے گھل مل کر رہنے سے وہ ہر ایک اپنی بات بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ بولتا تھا جب کسی کو زبان نہ آتی ہو آباد سمجھانے کے لیے کبھی اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں تو چیزوں کے نام مختلف مشہور ہوتے چلے گئے سارے چونکہ مل کر رہتے تھے تو پھر آہستہ آہستہ ایک نئی زبان بنتی چلی گئی جس میں ترکی کے بھی الفاظ آگئے فارسی کے بھی الفاظ آگئے عربی کے بھی الفاظ آگئے اور ایک بالکل نئی زبان بن گئی بھئی تو اس طرح زبان وجود میں آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عربی زبان کے بننے سے پہلے گزرے ہیں تو ابراہیم لفظ یہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے بھئی عجمی ہے تو کہتے ہیں ودر ابراہیم و عجمہ است و علم ابراہیم کے اندر عجمہ ہے اور علم دو سبب ہو گئے ودر مساجد و مسابح جمع منتحل جمع اور مساجد و مسابح کے اندر جمع منتحل جمع جو ہے بجائے دو سبب است یہ دو سببوں کی جگہ ہے یعنی ان کا قائم مقام ہے ودر بعلبکہ ترکیب است و علم اور بعلبکہ میں ترکیب ہے و علم اور نیز یہ نام ہے علم ہے ودر احمد وزن فیل است و علم اور احمد میں وزن فیل ہے اور علم ہے احمد ایک تو علم ہے نام ہے اور دوسرا وزن فیل احمد اکرم اکرمہ یکرمو اکرمہ وزن آ گیا کے نہیں آخری حرف کو نہ دیکھیں اکرمہ آپ کہیں گے اکرمہ میں تو میم پر بھی زبر ہے اور احمد میں میم پر زبر نہیں نہیں آخری حرف نہیں آخر میں تو عموماً وقف کر لیتے ہیں بولتے ہوئے انسان اس پر رک جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے باقی وزن سارا وہی ہے اکرم احمد تو یہ کیا ہے وزن فیل تو ایک وزن فیل آیا اور ایک علم ہے ودر سکرانو علف و نون زائدہ تانست و وصف سکرانو سکران لفظ اس میں علف و نون زائدہ تان ہیں یہ علف و نون کیا ہے زائد و وصف اور نیز یہ کیا ہے وصف بھئی وصف بھئی تو وصف بھی ہے اور علف و نون زائدہ تان بھی ہیں وصف کیا سکران کا کیا معنی سکران کا معنی ہے مدہوش بھئی مدہوش وہ شخص جو نشے میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں سکران کہتے ہیں سکران مدھوش بھئی سکران کا کیا معنی ہے مدھوش بھئی تو مدھوش دیکھو یہ کسی کی صفت ہوگی کوئی آدمی ہوگا جو کیا ہوگا مدھوش تو ایک وصف ہے اور ایک علف نون زائدتان ہے وَدَرْ عُثْمَانُ عَلِفْنُونَ زَائدتَانَسْ وَعَلَم اور عثمان کے اندر علف نون زائدتان بھی ہیں اور علم یہ علف نون زائدتان نام میں بھی آتے ہیں علم میں بھی اور وصف میں بھی توجہ ہے علف نون زائدتان یہ علم میں بھی آتے ہیں اور وصف میں بھی سکرانو اس میں بھی علف نون زائدتان ہیں اور ساتھ کیا جمع ہے وصف اور عثمانو اس میں بھی یہ علم بھی ہے اور علف نون زائدتان بھی ہیں اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ وصف اور علم جمع نہیں ہو سکتے علم اور وصف جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی لفظ ہو اور وہ غیر منصرف ہو اور کوئی پوچھے کسی سے کہ اس میں کون سے دو سبب ہیں اور وہ کہے علم ہے اور وصف ہے نہیں بھئی علم اور وصف کبھی ایک لحظ میں جمع نہیں ہو سکتے کیوں نہیں جمع ہو سکتے بھئی آپ معنی میں غور کر لیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا علم کسی معین ذات کیلئے مقرر ہوتا ہے زید سے زید ہی مراد ہے بکر یا خالد مراد نہیں اور جب میں بکر کہوں گا تو بکر سے بکر ہی مراد ہے زید یا عمر مراد نہیں تو علم جو ہوتا ہے وہ معین ذات پر دلالت کرتا ہے اور وصف وہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے جیسے العالم العالم زید کی صفت بھی ہو سکتی ہے بکر کی صفت بھی ہو سکتی ہے خالد کی صفت بھی ہو سکتی ہے تو وصف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے اور علم ذات معین پر دلالت کرتا ہے تو دونوں بالکل ایک دوسرے کی زید ہیں جیسے دن اور رات دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے یا جیسے صبح اور شام صبح اور شام ایک دوسرے کے زد ہیں جمع نہیں ہو سکتے اور کیا مثال سردی اور گرمی سردی اور گرمی ایک دوسرے کے زد ہیں سردی ہے تو گرمی نہیں گرمی ہے تو تو جیسے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں اسی طرح علم اور وصف بھی جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک ہی لفظ میں علم بھی ہو وہ اور وصف بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم کس پر دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصاف ذات غیر معین پر دلالت کرتا ہے آگے دیکھئے وَتَحْقِيقِ غیرِ مُنصَرِفْ اَزْكُتُوبِ دِیگر مَعْلُوم شَوَد اور تحقیقِ غیرِ مُنصَرِفْ اور غیرِ مُنصَرِفْ کی تحقیق یعنی اور مزید تفصیل جو ہے اَزْكُتُوبِ دِیگر مَعْلُوم شَوَد دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی غیرِ مُنصَرِفْ کی تحقیق دوسری کتابوں سے معلوم ہو جائے گی یعنی یہ ابتدائی کتاب ہے یہاں میں نے مختصر باتیں ذکر کر دیں مزید تفصیل اگلی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو غیرِ مُنصَرِفْ کی مزید تفصیل معلوم ہو جائے گی چلیے بس کریں حاصلِ کلام یہ آج آپ نے مُنصَرِفْ اور غیرِ مُنصَرِفْ کے بارے میں پڑھا غیرِ مُنصَرِفْ وہ ہے جس میں دو اسبابِ مُنصَرِفْ یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے اور مُنصَرِفْ وہ ہے جس میں دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو وہ نہ ہو بھئی مُنصَرِفْ تو مُنصَرِفْ ہے اور اسبابِ مُنصَرِفْ نو ہیں اور ان میں سے میں نے مختصر تعارف کروا دیا عدل کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کر دی کہ عدل دو قسم پر ہے عدل کا معنی ہے پھیرنا سیغے کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیرنا اور یہ دو قسم پر ہے ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری عدل تحقیقی وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہو اور عدل تقدیری وہ ہے جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کی اور پھر میں نے آخر میں آپ کو بتلایا کہ علم اور وصف دونوں جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام